اب یہ تو آ گیا وہ کہتے ہیں جی کہ ایک سازش کے تحت ان لوگوں کو مختلف لوگوں کے جو گروپ سے ان کو کہا گیا کہ اب وہاں جائیں اب وہاں جائیں اب وہاں جائیں اور وہ کون لوگ تھے جو یہ ٹویٹس کر رہے تھے جس کے ذریعے ان کو انسرکشنز مل رہی تھی ان کے نام بھی آ گئے انہی کے اندر سے ان کے نام ہیں اچھا تو ایک تو یہ انہوں نے یہ کنسپیریسی کے آرگنائز پلانٹ طریقے کے ساتھ یہ سب ٹارگٹس کیے گئے دوسری چیز جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ اس کے ریکمینڈیشنز کیا ہیں ظاہرہ وہ کہتے ہیں خان صاحب نے یہ انسٹیگیٹ کیا ہے مرکزی کردار وہ ہی ہیں مگر اب وہ آگے جا کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کا کیا کرنا ہے ریکمینڈیشن کیا ہے بڑی انٹرسٹنگ ریکمینڈیشن ہے وہ سب سے کہتے ہیں کہ اچھا قومی مفاہمت کی ضرورت ہے اچھا فوری ٹھیک ہے اور irresponsible politics has polarized society new responsible politics must be polarized society تو یہ ریکمینڈ کر رہی ہے کہ national reconciliation ہو مگر اس وقت جو سورت حال آپ کو نظر آ رہی ہے وہ national reconciliation کی طرف نہیں جا رہی وہ ڈٹ گئے ہیں ادھر یہ ڈٹ گئے ہیں ادھر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہے اور ہم چھوڑیں گے نہیں اور یہاں تک آپ نے بھی introduction میں بتایا کہ پارٹی کو بین کرنے کا بھی جی اندیا دیا جا رہا ہے پر گرمیوں پر پابندی لگ سکتی ہے پابندی لگ سکتی ہے اور یہ seriously consider کیا جا رہا ہے اچھا دوسرا ظاہر ہے اس کی recommendation ہے کہ جو elected government آ رہی ہے وہ جو ہے وہ economic revival کی طرف جائے ٹھیک ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ جو نو مائی کے جو لوگ responsible تھے ان کی بھی accountability ہونی چاہیے تو یہ ساری تینوں چیزیں کہہ رہے ہیں accountability بھی کہہ رہے ہیں national reconciliation بھی کہہ رہے ہیں اور economic revival بھی کہہ رہے ہیں اس کے اندر کچھ contradictions بھی ہیں اس report کے اندر report کے اندر وہ کیا ہیں یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں national reconciliation دوسرا کہہ رہے ہیں ان سب کے لئے اوپر accountability بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نگران حکومت کے دور میں یہ report اگر تیار کی گئی تو یہ حکومت اس لئے اس کو اس طرح سے serious نہیں لے رہی یا یہ واقعی اس میں ایسا substance ہے جو charge sheet بن سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف مزید problems میرا خیال ہے اسی قسم کی باتوں کی اوپر فیصلہ جو کہ فوج کے اندر جو announcements ہو رہی ہیں کہ ہم accountable کریں گے تو میرا خیال ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں جن لوگ نے بنائی ہے ان کے ظاہر ہے report کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں for example جو ویڈیو آڈیو اور ویڈیو conversations ہیں یا جو evidence ہیں وہ تو نہیں نا اس میں دکھائی گئے وہ تو جب case چلے گا یا بنائے جائیں گے تو اس کے اندر دکھائی جائے گی کیونکہ اگر یہ ایجنسیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم نے monitor کیا ہے اور یہ آڈیو leak آڈیو ہمارے پاس تو آج کل تو مسئلہ بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت بلکل اسلامباد آئی کورٹیشپ ہے گیا تو یہ ایک evidence جو ہے آڈیوز کی وہ تو اڑ گئی تو اس لئے میرا خیال ہے یہ طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ یہ کافی ہے to start the process بعد میں دیکھا جائے گا کیونکہ اگر آڈیو اور ویڈیو نہیں دکھا سکتے ہاں لیکن law and order situation میں تو آڈیو ویڈیو آپ کر سکتے ہیں وہ تو پیش کیا جا سکتے ہیں تو اب یہ اگر آڈیو ویڈیو کر سکتے ہیں جو آپ نے tapping کی ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی security کو کوئی problem ہے تو وہ تو allowed نہیں ہوگا یہ ابھی issues ہیں لیکن مجھے اس پر آپ سے یہ جاننا ہے کہ رانہ صنواللہ صاحب نے پہلے تو ریپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیا لیکن ساتھ ہی ایک شو میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ابحام باقی نہیں ہے اور ہمارے پاس ناقابل تردی شواہد آ گئے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کی روشنی میں پی ٹی آئی کی سرگرمی و پابندی آیت کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی بھیجا جا سکتا ہے وہ کام جو ممنوع فنڈنگ کے بعد نہیں ہو سکا وہ اب ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں میرا خیال ہے یہ اس کے اوپر سوچ ہو رہی ہے اور اس کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہی ہے کہ سارے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں نیشنل ریکنسیلییشن کے لیے تو اور معاملہ تیہ نہیں ہو رہا اور جوڈیشری کا جو رخ ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے اسٹیمیشن کو بھی اور اس حکومت کو بھی کہ جوڈیشری جو ہے وہ ٹلٹ ہو گئی ہے ٹورز عمران خان اسی لیے بہت سے کیسز رکے ہوئے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور جو انہوں نے جلدی جلدی کنوکشن بھی کرائی ہیں وہ بھی اوورٹرن ہو رہی ہیں اور یہ جو جوڈیشری کے اندر جو ایک بیک لیش آئی ہے کہ ججز نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے اندر انٹرفیرنس ہے اب مسئلہ بن گیا ہے پہلے یہ نہیں مسئلہ تھا پہلے ہمارے تاریخ میں یہ ہے کہ جب بھی ضرور پڑھتی ہے جوڈیشری کام کر دیتی ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ پارٹی بین کریں جوڈیشری کہتی ہے بین ہوگی ٹھیک ہے آپ کسی کو ایکسیکیوٹ کر دیں جوڈیشری کہتی ہے صحیح ایکسیکیوشن ہے تاریخ تو یہی بتاتی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا اب ایسا نہیں ہو سکے گا تو وزارت داخلہ تو کر سکتی ہے اس ریپورٹ پر کچھ ہے کیا کر سکتی ہے انہوں نے موسیٰ نکوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نرمی سے پیش نہیں آنا ہم نے نومہی سے سیکھا یہ سبق تو نرمی کیا کریں گے نرمی سے پیش نہیں آنا کریک ڈاؤنز ہوں گے دیکھیں نا اس میں سارا آئیڈنٹیفائی کیا گیا پہلے بھی تو گرفتار کر کے چھوڑنا پڑا جن کو چھوڑنا پڑا ان کو دوبارہ پکڑ لیں گے تو پھر عدالت چھوڑ دیں گے اور حیرت کی بات ہے ایف آئی آر میں بغاوت کے سے ریلیٹڈ کوئی دفعات نہیں لگائیں گی نہیں مگر یہاں اس ریپورٹ کے اندر بھی بغاوت کا ذکر نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلان کیا تھا یہ نہیں تھا کہ آرمی کے اندر بغاوت کی جائے یہ ریپورٹ نے ذکر نہیں کیا اس کا اس نے کیا کہایا یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ خان صاحب کا پلان یہ تھا کہ یہ سارا کچھ کیا جائے انتشار پھلایا جائے فوج کو اٹیک کیا جائے پبلک کی طرف سے پھر جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر پریشر پڑے گا فرم ویڈن دی آرمی کہ آپ مذاکرات کریں اس کو ریکنسائل کریں اسی لئے اس ریپورٹ نے پھر نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہ یہ نہیں کہہ رہی کہ بغاوت ہو رہی تھی یہ کہہ رہی ہے پریشر ٹیکٹک تھا اب یہ جو ہے نا یہ بات میٹی آئی گی حق میں جائے گی کہ اگر پریشر ٹیکٹک تھا تو بغاوت نہیں تھی تو بغاوت کی تو اب بات کریں نہیں سکتے کوئی کنسپیریسی تھی تو کریئٹ پریشر تو وہ تو سیاست پر کنسپیریسیز ہوتی ہیں تو کریئٹ پریشر جلتی ہیں جلسے جلوس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ پریشر ٹیکٹکز ہی ہوتے ہیں تو اسے دھماغہ خیز نہ سمجھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لئے شاید اس ریپورٹ کو ہائلائٹ نہیں کیا گیا کہ اس ریپورٹ میں ایک طرف تو اس کا یہ پہل ہویا کہ یہ یہ لوگوں نے یہ یہ کیا ایک سازش تھی مگر وہ سازش کی نویت کیا تھی کیا وہ آرمی چیف کی چھٹی کرانا چاہ رہے تھے یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پریشر پڑے آرمی چیف کی اوپر اور لیڈرشپ کی اوپر کہ آپ تشدد کا راستہ بند کریں عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کو واپس کوئی راستہ کھولیں تاکہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں تو اس کی وجہ سے اس ریپورٹ کو ہائلائٹ نہیں کیا گیا حالانکہ اس کے اندر لوگوں کے نام لیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ اتنا نقصان ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا تو اب یہ ہے کہ یہ گبرٹ کیا کرے گی اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے نیشنل ریکنسیلیشن کا یہ جو باتیں چل رہی ہیں معافی مانگیں نہیں مانتے کون ہوتا ہے پی اوکھلو معافی نہیں مانگی میرا خیال ہے کہ یہ ایک اب راستہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ ریپورٹ اسی لیے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ یہ ریپورٹ جو ہے کسی اور طرف لے جا رہی ہے بات کو اور وہ شاید آج کل کی جو لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی وہ شاید اس طرف وہ نہیں لے جا سکتی یا نہیں لے جانا چاہتی اور ادھر خان صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل جیسے کہتا ہے اسی لئے ایک طرف کہتے ہیں کہ معفی نہیں مانگیں گے دوسری طرف یہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بات کریں گے پھر کہتے ہیں پاور تو وہی ہے اسی سے بات کریں گے تو اسی لئے یہ ساری کنفیوشنز چلا رہی ہیں مگر یہ راستہ ابھی بند ہے اور یہ ریپورٹ جو ہے یہ عدوری قسم کی ریپورٹ ہے اسی لئے میرا خیال ہے اس کو اہمیت نہیں دی گئی لیکن یہ نگیٹ کر رہی ہے فالس فلیگ آپریشن کے دعوے کو عمران خان صاحب کے اتنا تو نگیٹ آہ وہ تو ظاہر ہے کہ فالس فلیگ بالکل نہیں ہے یہ تو سارا کچھ ہوا ہے یہ کیا گیا ہے جس چیز کو نگیٹ کر رہی ہے کہ کیا یہ فوج کے اندر محاوت کروانی تھی وہ نگیٹ کر رہی ہے وہ نہیں یہ اس کا مطلب ہے رانہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھی ریپورٹ ہے کائنڈ آف آدھی چارچیٹ ہے اب علی امین گنڈاپورٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ ہم کسور وار ہیں نومائی میں تو ہم معافی مانگ لیں گے تو اس حد کسور وار تو ہیں اچھے چلے معافی مانگ لیں آپ تو وہ تو معافی مانگنے پڑے گی مگر کیا وہ معافی قبول ہوگی جس قسم کی حرکتیں پی ٹی آئی کرتی ہے اور جو ان کے لیڈر ہیں وہ تو کسی کو معاف نہیں کرتے تو وہ معافی کس سے مانگیں گے وہ خود تو معاف نہیں کرتے تو معافی مانگیں گے چلے وہ خود تو شاید نہ مانگے لیکن انہوں نومائی اپنا ایک نمائندہ اور اس کو ایک ٹاس سومپ دی ہے میرا کہلے میں آشا ایک بات بتا دوں گا یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے اچھا بلکل نہیں ہے اس وقت بلکل ایسے ہے سارا کچھ اور انفورچنٹلی اکنومک ریوائیول تو ہو جائے گی دو سال تک بہت مشکل فیصلے اب لیے جا رہے ہیں مگر کیا کوئی سیاسی ریوائیول ہوگی کیا کوئی سیاسی اوپننگ ملے گی کیا اگلے سال الیکشن ہوں گے میں نہیں سمجھتا چلے اس سال سردیوں سے پہلے پہلے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے کہ کیا ہو جائے ہو سکتا ہے کہ دور ہو جائے سردیوں سے پہلے کیا ہوگا سردیوں سے پہلے ساون کا مہینہ آئے گا وہ خود تو معاف نہیں کرتے تو معافی مانگیں چلے وہ خود تو شاید نہ مانگیں لیکن انہوں نومی اپنا ایک نمائندہ اور اس کو ایک ٹاس سومپ دیا ہے میرا میں آشا ایک بات بتا دوں گا یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے بالکل نہیں ہے اس وقت بالکل ایسے ہے سارا کچھ اور انفرچنٹلی ایکنومک ریوائیول تو ہو جائے گی دو سال تک کیونکہ مشکل فیصلے اب لیے جا رہے ہیں مگر کیا کوئی سیاسی ریوائیول ہوگی کیا کوئی سیاسی اوپننگ ملے گی کیا اگلے سال الیکشن ہوں گے میں نہیں سمجھتا چلے اس سال سردیوں سے پہلے پہلے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے کہ کنی باج ہے ہو سکتا ہے کہ دور ہو جائے سردیوں سے پہلے کیوں ہوگا سردیوں سے پہلے ساون کا مہینہ آئے گا